ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو ایک موقع پر کہا تھا کہ انسان بہت ہی جھگڑالو ہے تو حقیقت درست ہے کہ بہت طفعہ قرآن اور حدیث میں چیزیں وضاحت سے بیان کر دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی ان کو باریکی سے نکالنے اور خوریدنے اور پھر اس کے لیے جواز نکالنے کی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں کے لیے حرام اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال اور جائز قرار دیا گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس زمانے میں وائٹ گولڈ اور پلاتنم اور اس قسم کی چیزیں موجود نہیں تھیں اور سونے کو اور ریشم کو بنیادی طور پر اگر مردوں کے لیے امت کے مردوں کے لیے منع کیا گیا تھا تو یہ ایک اسراف ایک تسنو ایک دکھاوہ ایک عیش پرستی اور لباس اور سجنے بننے نمود و نمائش اور زیب و زینت کے چکر میں پڑھنے سے بچنے کے لیے مردوں کو سادہ لو زندگی اور پریکٹیکل اور ہارڈی زندگی بنانے کی طرف مائل کرنے کے لیے کہ مردوں کو ان چیزوں سے بلند اور اباوٹ کر دیا گیا تھا کہ تم اپنے آپ کو سجنے سبانے اور بنانے سمارنے اور گول کی چینیں پہننے اور گول کی انگوٹیاں اور بریسلیٹس اور گول کے سٹاڈز وغیرہ اور کفلنگز پہننے اور ریشم کے جوڑے اور ریشم کی کڑھائیوں کے چکروں میں سے نکالو تمہیں تو مجاہدین اسلام بننا ہے تمہیں تو دائیان اسلام اور مبلغین اسلام بننا ہے تمہیں تو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے قرآن کو اپنا نظام آئین دستور بنانے کی کوششوں اور صحیح اور کابشوں کو اپنی زندگی کا اوڑنا بچھونا بنانا ہے اگر تم ریشم اور سونے کے چکروں میں پڑ گئے تو تم سے تو یہ کام نہیں ہوگے تمہاری زندگی تو غیر اہم کی طرف مائل ہو کے رہ جائے گی اور تم انہی سجنے بننے اور عرائش کے چکروں میں پڑے رہو گے عورتوں کو چونکہ فطرت میں بھی سجنے بننے کی صفت اور ان کے مزاج میں رکھ دیا گیا تھا اور ویسے بھی ایک عورت کے لیے اپنے شوہر کے لیے بناو سنگھار کی اجازت بھی دی گئی ہے اور اس کے میں بھی حکمت یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے سورتی ہے بناو سنگھار کرتی ہے تو اس کا حسن اس کے شوہر کو اپنی طرف مائل کرے گا اور اس شوہر کی نگاہ کو اور اس کے دل کو اس بیوی کی طرف مائل کر کے اس کی نگاہ اور اس کے سوچ کے اندر بدکاری اور معاشرے کی دوسری خواتین کے طرف مائل کرنے کا رجحان کم کر دے گا اس حکمت کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بناو سنگھار زیبو زینہ سونہ چاندی ہیرے جوارات موتی مونگے ریشم حلال کر دیئے اور ایک حدیث میں یہ بھی فرما دیا کہ جب ایک بیوی اپنے شہر کے لیے بناو سنگھار کرتی ہے تو وہ دو سو سال کی عبادت کا عجر دی جاتی ہے تاکہ اور پھر یہ بھی طریقہ کار سکھا دیا کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ کس نے اللہ کی نعمتوں کو حرام زینت کو کس نے حرام کیا ہے جو اللہ نے حلال ہی اپنے بندوں کے لیے کی ہے تو اس میں تصور اور جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بیوی کا سجنہ بننا ایک معاشرے کی دلہن بن کے اس کو معاشرے کو اپنی زیبو زینت نہیں دکھانی ہے اس کو اپنے شہر کے لیے بننا سجنہ اور سبرنا ہے اور شہر کی دلہن بننا ہے اور معاشرے کی دلہن نہیں بننا تو یہ تصورات اس لیے سکھائے گئے اور عورتوں کو زیبو زینت کی اجازت دے دی گی لیکن مردوں کو ان حکمتوں اور اس کے علاوہ بھی اور بہت حکمتوں کے پیش نظر منا کیا گیا اب اس بنیادی سی بات اور تمہید کے ساتھ یہ میں ضروری بتاؤں گی کہ پلاتنم اور وائٹ گول وغیرہ کے لیے داریکٹ الفاظ تو موجود نہیں ہے لیکن یہ میرا خیال ہے ہم سبھی سمجھتے ہیں کہ وائٹ گولڈ اور پلاتنم جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اگر مقصد یہ تھا تو پھر ظاہر ہے اس کے حوالے سے تو یہی بات اخترار کی جاتی ہے کہ وہ بھی حرام ہوگا اور وہ بھی منع ہوگا اور بہرحال اگر ڈائریکٹ الفاظ موجود نہیں ہے اور کچھ علماء اور کچھ فقہہ اس کا جواز دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں تو میرے نزدیک یہ ایک مشتبہ معاملہ ہے اور شواہد اور جو سارے کے سارے معاملات ہیں وہ تو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے اور ان سے بھی اجتناب اور پرہیزی کرنا چاہیے لیکن بہر کیف اگر کچھ لوگ اس کی اجازت دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں تو میرے نزدیک پھر یہ مشتبہ ہے کچھ اجازت دے رہے ہیں اور کچھ اجازت نہیں دے رہے تو یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا اور مشتبہ کے لیے واضح الفاظ موجود ہیں حدیث کے کہ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا تو لہٰذا گھڑی چاہے وہ گول کی ہے یا وائٹ گول کی لیے ہے بنائی گئی ہے یا گوٹی بنائی گئی ہے تو پھر یہ تمام چیزیں حدیث کے حوالے سے پسندیدہ نہیں ہوگی اور ان سے بہرحال اجتناب کرنا ضروری ہے